بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر بیالوجی کے مطلقہ ہے کل ہم نے homeostasis in plants کے بارے میں پڑا آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ plants اپنے اندر osmotic adjustment کس طرح سکرتے ہیں osmotic adjustment in plants یاد رکھیں کہ پودے مکلیف regions میں مکلیف environment میں اٹھیں کچھ ایسے plants ہیں جو سہرا میں اٹھتے ہیں کچھ تازہ پانیوں میں اٹھتے ہیں اور کچھ زمندر کے پانی میں اٹھتے ہیں اس لحاظ سے پودوں کو ہم نے 3 categories کے اندر تقسیم کر دیا ہے تو سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں fresh water میں اگنے والے جو plants ہیں hydrophytes تازہ پانی میں اگنے والے اگنے والے ایسے plants جو fresh water میں اگنے والے ان کے اندر پانی کی کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ پارشلی یا پھر کمپلیٹلی پانی کے اندر سمرج ہوتے ہیں یعنی پانی کے اندر دوبے ہوگے ہوتے ہیں پارشلی کا مطلب کیا ہے کہ ان کا کچھ چیسہ جو ہے وہ پانی سے بائے اور کچھ پانی کے اندر ہوگا اور کمپلیٹلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی کے اندر مکمل طور پر دوبے ہوگا لہٰذا ایسے پلانٹس جو فریش وارٹر میں ہوگیں گے ان کے اندر کچھ ایڈپٹیشنز پائی جاتی ہیں کچھ ایسی موافقتیں پائی جاتی ہیں جو ان کو محول کی ممکنہ دشواریوں کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیتی ہیں ان پودوں میں جو عام طور پر لیڈز ہیں وہ کافی براڈ لیڈز ہوتے ہیں چوڑے پتے ہوتے ہیں اس طرح سے پانی کی سرفس کی اوپر وہ تیر سکتے ہیں یعنی ایسے پتے جو پانی کی سطح کی اوپر تیر سکتے ہیں ان میں سٹومیٹا کافی مقدار میں پائی جاتی ہیں سٹومیٹا وہ ہولز ہیں جن کے ذریعے سے ٹرانسپیریشن بھی کرنی ہوتی ہے اور گیسوس ایکس چینج بھی کیا جاتا ہے لہٰذا ایسے پلانٹس جو تازہ پانی میں اٹھتے ہیں ان کے لیڈز کی سرفس کے اوپر کافی حد تک جو ہے وہ سٹومیٹا موجود ہوتے ہیں تاکہ اپنے جو ایکسٹرا وارٹر ہے اس کو آسانی سے رموو کر سکیں جتنی زیادہ ٹرانسپیریشن کریں گے کیونکہ وہ اگتے ہی تازہ پانیوں میں ہے اتنا ہی زیادہ پانی جو ہے وہ ابزاب ہو کر ان کے پتوں تک جاتا ہے اور فوٹو سنتیس میں آسانی ہوتی ہے اتنا فریش وارٹر جو ہے وہ ان کے پتوں میں جائے گا اتنی جو ہے فوٹو سنتیسس جو ہے بہتر دور پرسن فارم کر سکتے ہیں ان کے آبطور تو بہت سی جو مسالے ہیں لیکن وارٹر لیلی یہ اس کی بہترین ایگزیمپل نیکس جو دوسری قسم کے پلانٹس ہیں زیرو فائٹس کہلاتے ہیں زیرو فائٹس پیٹا سہرا میں اگنے والے پوٹیں ہیں ڈیزرٹ سہرا جہاں پر کئی مہینوں تک بارش نہیں ہوتی بہت کم نہرین اور تازہ پانی کا جو زکیرہ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے لہٰذا ایسی جگہ پر جو اگنے والے پودیں ہیں ان کے اندر ایسی ایڈپٹیشنز پائی جائیں گی ایسی موافقتیں پائی جائیں گی جس میں وہ اپنے اندر وارٹر سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو لہٰذا زیر زمین پانی بھی خاصا گہرا ہوتا ہے اس لیے ان کی جڑیں جو ہیں وہ خاصی ڈیپ چلی جاتی ہیں زمین کے اندر کافی گہری چلی جاتی ہیں زیرو فائٹس عام طور پر اپنے اندر ایسی موافقتیں پیدا کرنے کے لیے اپنے اوپر گیوٹیکل کی یا پھر ویکسز کی تیہ جو چڑھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اندر ٹرانسپیریشن کی جو ریٹ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے کیوں وارٹر ان کے لیے بہت قیمتی ہے زیر زمین بہت گہرا ہے اور بارش کم ہونے کی وجہ سے وہ اوپر سے بھی کم پانی جذب کر سکتے ہیں وزار کے اندر نمی جو ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر دیتی ہے اس وجہ سے ان کے اوپر ویکسز یعنی موم کی ایک لہر ہوتی ہے یہ لیئر جو ہے ان کے اندر یہ مقصوص قسم کے جو اسٹرومیٹا کے سراخ ہیں ان کو ایک تو جسٹ جو ہے وہ ڈھامپے ہوئے رکھتی ہے ویسے بھی ان کے اندر جو اسٹرومیٹا کے سراخ ہوتے ہیں وہ قدرے ہائیٹروفائٹس کی نسبت کم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہی ان کے اندر جو ٹرانسپیریشن کا ریٹ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان کے اندر مقصوص آرگنز ہوتے ہیں ان کے سٹیم میں اور روڈز میں ایسے جوسی آرگنز ہوتے ہیں جس کے اندر وارٹر جو ہے وہ سٹور کیا جا سکتا ہے ان کو ہن سرکولینٹ آرگنز کہتے ہیں کافی ہاتھ تک ان کے اندر وارٹر جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے اور بوقتے ضرورت جائے یہ پودے اس کو استعمال کرتے جاتے ہیں بہت سے جو پودے ہیں جو سہراؤں میں اٹھتے ہیں ان کے اندر جو ہے کیکٹائی جس کی جو سنگلر ہے کیکٹس اس کی بہترین ایپزیمپل ہے سنگلر کیکٹس یہ پلورل ہے کیکٹائی اور اس کا سنگلر کیکٹس ہے یہ وہ پودے ہیں جو سہراؤں میں اٹھتے ہیں اور اپنے آپ کے اندر اتنی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں وارٹر کو سٹور کرنے کی کہ کلمبی عرصے کے لیے اگر بارش نہ ہو یا زیر زمین جو پانی کافی دور چلا جائے تو تب بھی یہ اپنے آپ کو سروائی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ کچھ ایسے جنور بھی ہیں اینیملز بھی ہیں جو سہراؤں میں رہتے ہیں ان کے اندر بھی یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ وارٹر کا پوٹینشل برقرار رکھنے کے لیے اپنے اندر ان میں اتنا پوٹینشل ہوتا ہے کہ وہ وارٹر کو سٹا کر لیتے ہیں اور مہینوں تک پانی بھی ہے بغیر جو ہے وہ گلارہ کر لیتے ہیں جیسے کیمل ہے اس کو سہرائی جہاز بھی کہتے ہیں تو یہ اپنے اندر وارٹر سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایسی ہی ایڈیپٹیشن جو ان پلانٹس کے اندر موجود ہیں جبکہ جو تھرڈ ٹائپے کی وہ ہیلو فائٹس ہیں ہیلو فائٹس لفظ ہیلو چند سے نکلا ہے ہیلو چند کا مطلب کیا ہوتا ہے نمک بنانے والی گیسز یعنی اس میں سارڈ کی جو کمپوزیشن ہے وہ کافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے عام طور پر جو سی وارٹر ہے اس کے اندر سارڈ کی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے تو لہٰذا ایسی انوائرمنٹ میں جو پلانٹس ہوگیں گے سی وارٹر کے اندر جہاں پر سارڈ کا پوٹینشل کافی زیادہ ہے تو نتیجہ تنگ کیا ہے کہ یہ جو پودے ہیں ان کے اندر جو سارڈ کا پوٹینشل ہے ان کے اندر کم ہوگا سمندر میں زیادہ ہوتا ہے تو لہٰذا ان کے اندر کا جو وارٹر ہے وہ باہر جو ہے ڈیفیوز کر جاتا ہے کیونکہ وارٹر جو ہے وہ سارڈ سے زیادہ سارڈ کی طرف جنہوں اوٹ کر جائے گا اب پودوں کو اگر جو ہے سارڈ یا پھر جو لائی سٹائل کی کوئی چیز جذب کرنی ہوتی ہے تو وہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ سے کرتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیا ہوتا ہے ترانسپورٹ کیا ہوتا ہے ریجن کی طرف یہ اپنے سارڈ کو لے کر جاتے ہیں اس وقت سمیت تو کیا کرتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے تو بہت سے اس کی جو ہیں وہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہیں جن میں سی گراسس سمندر کے اندر اگنے والی متعدد قسم کی جو گراسس ہیں وہ اس کی بہترین اگزیمپل ہیں جو ہیلو فائٹس کہلاتے ہیں اور سمندر میں اگنے کے قابل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو سروائی رکھتے ہیں لہذا دیکھیں اور سمارٹک ایڈیسمنٹ میں ہم نے پڑھا کہ ہائیڈرو فائٹس کے اندر یہ تازہ پانی میں اکتے ہیں اس میں پانی کی کمی ہوئی نہیں سکتے چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے وارٹر کے پوٹینشل کو برقرار رکھتا ہے اس میں جسٹ ہم وارٹر کا پوٹینشل دیکھ رہے ہیں تو ہائیڈرو فائٹس چونکہ پانی میں اکتے ہیں یادہ یہاں پر پانی کی کمی واقع ہوئی نہیں سکتے ہیں ان کے لئے بہت بڑا پرابلم تھا کیونکہ یہ سہرہ میں اٹھنے والے پودے تھے ان کے اندر وارٹر پوٹینشل خاصا لو ہوتا ہے زیرے زمین بھی پانی میں نے کہا دور ہوتا ہے اور اوپر فضاء کے اندر بھی نمی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور ان کے اندر پانی کو جذب کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ گہری روٹس ہونے کی وجہ سے وارٹر جو اوپر لے کر جاتے ہیں وہ اگر ویسے کا ویسے ہی ٹرانسپرنٹ کر دیں تو ان کے اندر پانی کی کمی واقع ہو جائے گی لہذا ان کے اندر ایسے آرگنز بنیں جو پانی کو سٹاک کر سکتے ہیں جن کو ہم نے سکلنٹ آرگنز کا لہذا یہ مہینوں جو ہیں پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوتے اور اس ماحول میں اڑنے کے قابل ہوئے ہیں جبکہ جو ہیلو فائٹس ہیں یہ سمندر میں اٹھتے ہیں وہ سارٹی انوائرمنٹ ہے جا کے اندر خاصا نمک ہے یعنی سمندر کا پانی جو ہے نمکین ہوتا ہے وہ تازہ پانی نہیں ہے نمکین پانی ہوتا ہے وہاں پر سارٹ کی کانسنٹریشن کافی زیادہ ہے لہذا ان پودوں کے اپنے اندر کا پانی جو ہے نکل کر سمندر میں شامل ہوتا رہتا ہے کیوں ہوتا رہتا ہے کیونکہ وارٹر جو ہے وہ ٹرانسپر ہو جائے گا کہاں سے ایسے ریجن سے جہاں پر سارٹ کی کانسنٹریشن کم ہے وہاں سے وہ ٹرانسپر ہو جائے گا جہاں پر سارس کی کانسیلیشن زیادہ ہے جہتا اندر کا پانی جنوب باہر بڑھ کر جاتا ہے اب ان کو اگر سارس جنوب اپنے اندر لینا ہو یا وارٹر کو بالی پاس اندر لے جانا ہو